موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعالی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسی شکر اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے فرشتے بیجتا ہے جو اسے عربی میں نماز پڑھائے جیسا کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے بین کا سوال تھا کہ الحمدللہ کل اس نے اسلام قبول کیا تھا اس بھرے مجمع میں وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے لئے ایک نام تجویز کروں جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے آپ اپنا نام آئشہ رکھ سکتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا آپ اپنے آپ کو آئشہ کہہ سکتی ہے آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نماز سکانے کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آنے کے لئے کئی طریقے استعمال کرتا ہے الحمدللہ اور ان میں سے اگر آپ سیکھنا چاہتی ہے عربی زبان میں نماز تو میرے یہ رائے ہے کہ آپ ضرور کوئی اپنی مسلمان سہلی کا سارہ لیجئے یا آپ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتی ہے اور ہم آپ کو طریقہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے اور کئی کتابیں موجود ہیں جب تک آپ عربی زبان نہیں جانتی ہے تب تک کم از کم کم از کم جو بھی آپ جانتی ہے کم از کم اشارے کے ساتھ جس طریقے سے ایک مسلمان کو نماز میں کھڑا ہونا چاہیے قیام رکو سجود وہ دیکھ کے آپ شروع کر سکتے ہیں آپ کو ٹھینڈنے کی ضرورت نہیں کہ جب تک میں سو فیصد نماز سیکھوں گی ایک ہفتے بعد ایک مہنے بعد ایک سال بعد آپ اگر اب سے اسلام قبول کر چکی ہے جو بھی آپ تھوڑا بہت بھی جانتی ہے صلاح کے بارے میں آپ انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی صلاح آپ کی نماز کو قمول فرمائیں گے انشاءاللہ اس وقت تک کہ آپ جتنا بھی جدو جہت کر سکے آپ عربی میں جو صلاح میں جو سور فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن کے آیتیں پڑھتے ہیں وہ سب سکھنے کی کوشش کیجئے آپ عربی زبا نہیں جانتی تو ٹانس لٹریشن کا سارہ لے سکتی ہے اگر یہ نہیں جانتی کم از کم ترجمہ جو بھی آپ اس کے بارے میں جان سکے وہ آپ اگر ذہن میں صرف رکھیں گے اور جس طریقے سے اشارن قیام اور سجود کا پالن کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی نواز کو قبول فرمائیں گا اور آپ اپنے کوئی مسلم سہلی کا سہرہ لیجئے یا آپ اسلام کے ساتھ فانڈیشن آ سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی جلد آپ کو صحیح طریقہ دکھائیں گے اور آپ جس طریقے سے آپ مسلمان پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ میک نمبر دو سے بھائی کا سوال گوڑی وہیشن ہم so my name is فرپنل میک so my question for you is you said media is bad but it has two sides so how can we as a youth can improve it my first question is this and my second question is so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے کہ اکثر میڈیا خراب ہے ہم اس میڈیا کو کیسے صدار سکے اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپنا پنگیسہ پیدا کرے پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے صدار کیسا سکے میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھیں تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے میں پونڈوگرافک چینلز بہت ہے اور پونڈوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پونڈوگرافی دیکھیں تو اگر ہم کو میڈیا کو صدارنا ہے ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو انشاءاللہ انشاءاللہ دیرے دیرے میڈیا بھی صدر جائیں گی غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے وہ میڈیا کو بینڈ لگاؤ ہم بینڈ لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے جو میڈیا پیسے کے بھل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب مت کرو ویورشپ کم ہوں گی فوراں میڈیا صدریں گا چاہیے ہمارے ہاتھ میں افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے تو ہم اگر حق کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ صدریں گا جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے دیکھیں آپ ماشاءاللہ ہماری ویوشپ کروڑوں میں ہیں ایسٹیمیٹڈ ساڑھے سات کروڑ الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ گیر مسلمان بھی اس لئے فائدہ اٹھا رہے ہیں پونہ میں جب تقریر کی تو ایک گیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے اس کی پروانے لیکن ہم گیر مسلمان ہیں خود وہ بہت فائدہ ہو رہا ہے ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے آپ کا پیش ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے بھائی چارہ پیدا کرے جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذہب میں اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کیف و دعویٰ سولیٰ نمران سوران نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ تعالو الہ قلیمتین سوائم بینہ بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے ہمیں یقصانیت پر بات کرنا چاہئے جو قرآن اور دگر مذہب میں یقصانیتیں اس کے اوپر عمل کرے جو اقتلاف کی باتیں وہ کل ڈسکس کر سکتے آج جو یقصانیتیں اس پر ڈسکس کرو انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھیں گا اور سب سے پہلے یقصانیتیں کہ خدا ایک ہے اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچر نہیں کوئی بھت نہیں کوئی تصویر نہیں کوئی مورتی نہیں یہ لکھا ہندو مذہب میں عیسائی مذہب میں یعود مذہب میں سکھ ازم میں پارسی ازم میں اسلام میں جو یقصانیتیں اس پر عمل کرو انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھیں گا hope danser's question مائک نمبر ایک میں بھائی سوال کریں جی اسلام علیکم جنب میں راج چھٹیہ بھائی پروپیشن سیویل انجینئر سب کیا ہے ضروری ہے کہ ایک گیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا نام بدلنا ہو یا پھر جیسے کی خطنہ کی جرد وہ کرنا ہے یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتے دار دوستوں سے چھپ کر کرتا ہوں اس حالات میں بھی کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں کیا نہیں بھائی کا سوال ہے کہ اگر ایک گیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدلنا ضروری ہے نام بدلنا ضروری نہیں لیکن اگر نام شرکانہ ہے شرک کا نام ہے شرک کے قریبے تو بدلنا چاہیے ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں بدلنا فرض نہیں ہے کئی صحابہ جو پہلے غیر مسلم تھے اسلام قبول کے نام وہی تھا اگر نام میں شرک کی بو آتی ہے تو بدلنا چاہیے اسی طریقے سے آپ نے پوچھا خطنہ کرنا ضروری ہے خطنہ کرنا فرض نہیں لیکن بہتر ہے سنت موقع دا ہے اگر کرے تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو بتانا ضروری ہے گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں اگر آپ سمجھتے کہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے آپ اور اللہ کے درمیان ہیں آپ اور اللہ جانتے ہیں یہ کافی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے کسی کو نہیں بتائیں گے پھر بھی آپ مسلمان رہے سکتے لیکن اگر بتانے سے جان کا خطرہ نہیں تو بتانا بہتر ہے تو کہ آپ اسلام کو اور کھلے طور پر فالو کر سکتے لیکن چھپکے بھی فالو کرنا ہے تو بھی اس کی تازت ہے کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے انشاءاللہ تیکی کرو امن کے مذہب کی پڑھائی کرو جب آپ کو یقین ہو جائیں گا کہ اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے تو انشاءاللہ بنا کسی کو بتائے بھی آپ اسلام قبول کر سکتے شکریہ 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 شکریہ